ملک میں اس وقت بھی صورتحال ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں اور الحمدللہ صدر پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسملی میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے گزشنہ جمعہ کو ملک بھر میں تعتیل کا اعلان حکومت کی سطح پر ہوا ہمیں اس کی بھی تحسین کرنی چاہیے کچھ اکہ دکہ واقعات جو شرپسند لوگوں کی طرف سے ہوئے ہمیں اس کی تردید کرنی چاہیے ہمیں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے جو کہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاہم یہ سسلہ رکنا نہیں چاہیے کیا مطلب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاد ان کا بیان ناموس رسالت کے حوالے سے جذبات کا اظہار یہ سسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے میں کچھ مزید باتیں آج کے نشیس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تحفظ ناموس رسالت کے ذمن میں دیکھیں اس سے پہلے ایک اظہار اپنے دل کی بات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا پر بڑی شد و مت کے ساتھ وہ مناظر تو دکھا دیئے گئے کہ سینما جلا دیئے گئے اور کہاں مدبھیڑ ہو گئی کہاں کچھ فیرنگ کا معاملہ ہو گیا جو غلط ہے اسے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے لیکن بیس کروڑ کموبیش پاکستان کی آبادیہ انیس کروڑ اس میں سے کروڑوں لوگوں نے جو پر امن احتجاج کیا جمعے کے خدبات میں گفتگو ہوئی جمعے کے بعد ریلیز نکالی گئیں گلی گلی شہر شہر محلے محلے مسلمانوں نے اپنے جذبات کا پر امن طور پر ادھار کیا بہت کم ہمارے میڈیا نے اس کو بیان کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کی یہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں چند لوگوں نے غلطی کی چند لوگ وہ کہیں سو ہوں گے کہیں دو چار سو ہوں گے لیکن کروڑوں نے جو ادھار کیا پر امن طریقے پر اس کو ہمارے دکھایا نہیں گیا بیان نہیں کیا گیا پالیسیز آج ہم بنا رہے ہیں یا غیر جو اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے چند دیوئے چند ڈالرز اور پونڈ سٹرلنگز کی بنیاد پر ہم تصویر کا ایک ہی رخ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو لنڈن میں کچھ عرصے پہلے تعلیمی اداروں کے طلبہ کی طرف سے اور ادھر وائس دیگر ورگرز کی طرف سے شدید ترین مظاہرے ہوئے بیلڈنگوں کے بیلڈنگیں جلا دی گئیں جس کی تصویریں انٹرنیٹ پر دستیار میں آج بھی اور خونم خون ہوئے ہوئے پولیس والے افراد بڑے بچے ان کی تصویریں بھی موجود ہیں کیا سارے عیسائیوں کو ان حرکتوں کی بنیاد پر برا بھلا کہا گیا کیا سارے انگلینڈ والوں کو ان چند لوگوں کی شر پسندی کی وجہ سے کنڈیم کیا گیا نہیں نہیں اور بالکل نہیں دیکھیں کیا مسئلہ ہے آخر مسلمان عظیم اقصریت پور امن اتجاج کریں اس کی تو چھوٹی سی سلائیڈ یا خبر دکھا دی جائے تھوڑی سی بات کر دی جائے لیکن ذرا کئی شر پسندی ہو جو کہ غلط ہے ہم کنڈیم کریں گے اسے اسے نمائع کر کے دکھایا جائے گھنٹوں دکھایا جائے یہ ڈبل سٹینڈرز ہم کل رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم غیر اس سے تمہیں رونا ہی کیا اپنوں کی بات کر رہے ہیں اور جناب یہ ہو گیا شر پسندی ہو گئی یہ جلا دیا گیا وہ جلا دیا گیا غلط ہے لیکن جو تیری جونس نے کیا ہے جو سیم بسائل نے کیا ہے جو یہودیوں نے کیا ہے اس پر اتنی زبان نہیں کھولی ہماری جتنی چند شر پسندانہ کاروائیوں کے عوالے سے پورا میڈیا سارے لبرلز سارے سیکلر منڈی لوگ چلا اٹھے سوچ لیں اگر ہم مسلمان ہیں تو اس ڈبل سٹینڈرڈ پر اللہ کو مدخا سکیں گے اللہ کی عدالت تو بڑی بات ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز کسی دنیا کی عدالت پر جسٹیفائے کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو اللہ کو کیا مدخائیں گے اور رسول اللہ کو کیا مدخائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس اظہار کے بعد آئیے کچھ عملی باتیں مزید کر لیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بہت بڑا ایک عمل ہے جس میں آپ کو اور مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ بھی غور کیجئے میں بھی غور کروں کیا ہم نے خود اللہ کے نبی کی صیرت کا مطالعہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک ڈچ مووی آتی ہے فتنہ کے نام سے کبھی انوسنس آل مسلمس والی مووی آ جائے گی اور اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو کتنا گنبلہ وہاں پر بڑا ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے اور رکھا ہوا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے مغرب ہمیں صیرت کے غلط پہلو معاذ اللہ جھوٹے معاملات بتاتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم نے خود اللہ کے نبی کی صیرت کا مطالعہ کیا قرآن اللہ کے نبی کی شان کیسے بیان کرتا ہے احادیث میں آپ کا ذکر کیسے آتا ہے صحابے کرام آپ کا تذکرہ کیسے فرماتے ہیں آپ کی مبارک عادات کیا ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ پر اسلاف نے چودہ سو برس سے کیا لکھا ہے کیا ہم پڑھتے ہیں یہ پہلا عمل ہے جو مجھے اور آپ کو شروع کرنا چاہیے اور میں تمام میڈیا سے بھی گزارش کروں گا ہمارے ہاں شعب ملک و ثانیہ مرزا کی شادی ہو تو گھنٹوں اور دنوں تک ہم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں رسول اللہ کی صیرت کا بیان کتنا ہوتا ہے اس لئے کہ پیسے نہیں ملتے وہاں پر کوئی آمدنی نہیں ہوتی اس کے اوپر بھائی سب سے بڑی آمدنی تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے بیان ہمارے سامنے رہیں رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے رہیں رسول اللہ کا عمل ہمارے سامنے رہیں جن کو قرآن کہتا ہے یقینا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے خدارہ آپ اور میں اپنے گھر میں کام شروع کریں ہمارے بچوں کی ذہن سازی ہو ان بچوں کا انٹرنیٹ بہت ایکسس دستیاب ہے دنیا جہاں کی گن اور بلا پتہ نہیں کیا کوچ وہاں پر موجود ہے یہ خود اللہ کے رسول کی صیرت کو جانتے ہوں گے تو ان کے ذہن خراب نہیں ہوں گے یہ کنفیوجنز کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ یہ انشاءاللہ جواب دیں گے اس کا پہلا کام پہلا کام حب رسول کا تقاضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہم تمام مسلمان اللہ کے رسول کی صیرت کا خود مطالع کریں اور اسی کی دعوت دوسروں کو دینے کی کوشش کریں دوسری بات کافروں کو یہودیوں کو دو منٹ کے لئے سائٹ پر کر دیجئے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے غور کیجئے ہماری زندگیاں ثبوت پیش کرتی ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہماری گفتگو کو کردار کو اخلاق کو معاملات کو رویوں کو ایٹیٹیوڈ کو کنڈکٹ کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کیا حب رسول کو یہ تقادہ نہیں کہ آپ کی میری زندگیاں گوائی پیش کریں کہ ہم امتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج ہماری شادی نقشہ پیش کرتی ہیں رسول اللہ کے امت ہونے کا کہ آج ہمارا میڈیا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اس میڈیا پر آنے والے اور اس کو چلانے والے وہ امتی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا طرز عمل ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا طرز عمل ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ امتی ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گریبانوں میں جھانکے نا کافروں سے کیا گلا کرے ہوں ہمارا اپنا حال کیا ہے اور جب عمل نہیں کیا تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں اور عمل نہیں کیا تو دنیا کو پیغام کیا دیا ہم دنیا کو پتہ ہی نہیں رسول اللہ کی ذات کیا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو معلوم ہی نہیں کہ رسول اللہ کی تعریمات کی برکات کہ ہم نے اللہ کے رسول کے دین کو کئی نافذ ہی نہیں کیا 64 برس سے جو ملک حاصل کیا کہا ہے اللہ کا دین وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے جھانکے اپنے دلوں کے اندر میں بھی جھاکوں آپ بھی سوچیں ہر ایک سوچیں کیا آج واقعہ تھا ہم امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں تو مغرب کی ان حرکتوں پر غصہ تو آئے لیکن محبت کا تقاضبی تو سامنے رہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معیف الجنم جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہودی تو جائے گا نا جہنم میں آپ اور میں کہاں جانا چاہتے ہیں جنت میں نا تو یہ راستہ بتا دی میری سنت پر میرے طریقے پر عمل کرتے ہو تو مجھ سے محبت ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہوگا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں جنت میں عطا فرمائے اور آگے بڑھتے ہیں یہ مغرب کا سارا طبقہ پیری جونس اور سیم بسائر اس طرح کے لوگوں کی طرح نہیں مغرب کی عظیم اکثریت تک ہم اگر اللہ کے نبی کا پیغام پہنچائیں تو وہ وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو ان ملعونوں نے کی یہ کون پہنچائے گا پیغام امتی پہنچائیں گے ختم نبوت پر ہیم ہمارا ایمان ہے اب کوئی کتاب کوئی رسول نہیں آنگے قرآن آخری کلام ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عصف مبارکہ رہتی دنیا کے لیے نمونہ ہے اور ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا سورہ علمران آیت نمبر ایک سو دس مسلمانہ تم بہترین امت ہو تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تم بھلائی کا حکم دوگے اور تم بدی سے رکوگے انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم اگر آج کچھ شرپسن اور ملعونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گستاخیاں کی ہیں اس پر اور باتیں میں ارس کروں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اخدام کے حوالے سے تو ایک کرنے کا کام امت کا ہے اتنا ہی زیادہ اتنا ہی زیادہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی زندگی واقعہ دن جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اپنے قول سے بھی پیش کریں اور قول کا مطلب یہ زبان نہیں آج قول یہ سارا میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا دستیاب ہیں ان سب کے ذریعے رسول اللہ کی زندگی انسانیت کے سامنے رکھی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آئیے حکمرانوں کی سطح پر میں نے تحسین کی ہے ہمارے حکمرانوں میں بہت بگاڑے بہت بگاڑے بہت بگاڑے بارہا اس بات کا ذکر آتا ہے دیکھیں کوئی اگر اچھی بات ہے تو تحسین کر لینی چاہیے اچھی بات ہے کہ تعطیل کی گئی گدشتہ جمعہ کو تاکہ امت اپنے جذبات کا ادھار کرے اور اپنے اتجاج ریکارڈ کرائے اچھی بات ہے اقوام متحدہ کی میری ناقص معلومات کے مطابق جنرل اسمبلی میں زرداری صاحب نے اپنے حوالے سے بھی اور امت کے حوالے سے بھی جذبات کا ذکر کر دیا اور پاکستانیوں کے ذکر بھی کر دیا اچھی بات ہے اللہ اور جرد ایمانی عطا فرمائے اللہ اور غیرت ایمانی عطا فرمائے اس سے آگے بڑھ کر میں اس کرنا چاہوں گا ستاون سے زیادہ مسلم ممالک ہیں دیر سے پہنے دو عرب کی تعداد ہے مسلمانوں کی زمین پر پیٹرول جیسا ایک بہت بڑا ہتیار اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے عرب حکمرانوں کے پاس زیادہ ہے دولت عربوں کے پاس بہت ہے اور آج کے دور میں ایکنومک ویپن کا استعمال کرنا کسی قوم کو سبق دے دنے کے لیے بہت قیمتی بہت اہم آپ کو یاد ہوگا جب ڈینمارک میں کیری کیچرز یعنی خاکے بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سعودی حکومت نے ڈینش پروڈکس وہ بھی صرف ڈیری کی پروڈکس دودھ وغیرے سے متعلق جو ڈیری کی پروڈکس ہیں کہا کہ ہمارے بلک میں استعمال نہیں ہوں گی یہ ہوتا ہے اصل میں بائیکارڈ میں اور آپ جذباتی اعلان کر دیں اور حکومت اس پرستی شامل ہو تو بائیکارڈ کوئی نہیں ہوتا چند دنوں میں تارے نظر آگئے ڈینمارک کی گورنمنٹ کو سفیر نہ آ کے معافی مانگئے وہاں پر سفیر نہ آ کے معافی مانگئے یہ تو ہوا چند سال پہلے نائنٹین سیونٹی تھری کے لگبک کی بات ہے جب اسرائیل نے حملے کیے تھے عرب ممالک پر تو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں بات چل رہی تھے شاہ فیصل شہید مرہوم اس وقت حیات تھے اور جیپان نے اس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت سیونٹی تھری کے لگ بھگ جیپان نے اسرائیل کی حمایت کی تھی تو شاہ فیصل نے کہا کہ تمہارا تیل کل سے بند سفیر نے اپنی حکومت کو بتایا حکومت نے کہا مروا ہو گیا میں اگلے دن صبح اس نے معافی مانگنی شروع کر دی اور وہ اسرائیل کے خلاف وٹ آ گیا اس کے بعد شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا ظالموں نے کیا کچھ کیا وہ بھی آپ کے لئے ہیں لیکن دن میں تارے نظر آ گئے تھے جیپان کو آج ہمارے مسلمان حکوران تمام کے تمام ابھی حج کا سیزن بھی آ رہا ہے چلے اسی موقع پر یہ اس سے بھی جل جمع ہو روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہد کریں تحفظ ناموس رسالت کا اور پیغام دے وہاں سے روزہ رسول مسجد نبوی سے بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے سفیر تمہارے سے واپس بلاتے ہیں سارے مسلم ممالک کے سفیر تمہارے سے واپس بلاتے ہیں اور تمہارے سفیر واپس کرتے ہیں دنیا کرتی ہے کام کیا رسول اللہ کی حرمت کوئی شہ نہیں ہے کہ جس کے لئے یہ ایک ایکشن لیا جائے کوئی قانون پاس جب تک نہیں کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پونے دو عرب انسانوں کے دلوں کی آذاری کرتے ہو دل آذاری کرتے ہو یہ جرم نہیں ہے کیا اور یہاں کتے اور بلے بلیوں کے مرنے کے اوپر تو قوانی بن جاتے ہیں ایک اتنی عظیم ترین شخصیت کائنات کی ان کے لئے کوئی قانون نہیں بن سکتا اظہار کرے اپنے غصے کا ہمارے سفیر واپس بلاتے تمہارے سفیر واپس کرتے ہیں تیل بن کر دیں گے تمہارا ابھی ان کی ساری مشینی بیٹھ جائے گی چند دنوں کے اندر بائیکارٹ کیا جائے گا تمہاری پرڈکس کا اور عربوں کے پاس بڑی دولت ہے ویڈراؤ کر لیں گے نکال لیں گے تمہارے بینکنگ سسن سبتہ سارا پیسہ کوئی غیرت تو ہو رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ تو بڑے دل سے ہی بات سنو رہے ہیں دل کے کانوں سے وہ تو اتفاق کریں گے لیکن جو سیکلر لبرلز ہیں وہ کہیں گے بس جذباتیت ہی جذباتیت ہے مسئلہ یہی ہے کہ نہ مغرب کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے نہ ہمارے سیکلر اور لبرلز کو یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ روح محمدی کیا شئے ہے حب رسول کیا شئے ہے یہ کچھ اور ہی شئے ہے یہ جذبات کانٹیفائی نہیں کیے جا سکتے ان کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں اتنی غیرت کا ثبوت تو پیش کریں حج کے موقع پر کر لیں دنیا بھر کا مسلمان جماعت دنیا بھر کے اندر کبرے جاتی اعلام یا جاری کر دیں چیزوں کا تو آپ دیکھئے گا کہ دن میں تارے نظر آ سکتے مغرب کو یہ تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں اور اصل کرنے کا کام کیا ہے وہ ہے نظام خلافت کا قیام وہ پائدہ ترین حل جب کبھی وہ قائم تھا اور جیسا تیسا بھی تھا ایک ظلم ہوا تھا سندھ کی زمین پر تو محمد بن قاسم آیت خلافت کی طرف سے رحمت اللہ علیہ اور انیس سو چوبیس میں خلافت ختم ہوئی تھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں رہی صحیح خلافت جب باقی تھی انیس سو چوبیس سے پہلے تو وقت کے خلیفہ نے برطانیہ کے اور فرانس کے سفیر کو بلا کر بول دیا اگر یہ گستا خانہ اسٹیش شوز تم شروع کرنے لگے وہ اپنے ملکوں میں نہیں رکواتے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ قتال کا فیصلہ ہوگا رک گئے وہ اسٹیش شوز شروع نہیں ہو سکے نہ برطانیہ میں نہ فرانس میں جبکہ رہی صحیح خلافت بھی ختم ہونے جا رہی تھی یہ پائدار ترین کا اور اس کام کے لئے رسول اللہ تشریف لائے تھے سول فتح کے آیت 28 کم نے مطالبی کیا واللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نام قرآن دے کر و دین حق دین اسلام دے کر تاکہ آپ کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم فرماتے اس نظام خلافت کا قیام جب ہوگا تو ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے پھر امریکنز ہماری بیٹی اور بہن آفیہ کو لے کر نہیں جائیں گے ہم ریمن ڈیویس ٹیری جونز سیم باسل یا بسائل اور اس طرح کے ملعونوں کو خود جا کر نمٹیں گے ان سے آج دنیا انٹرپولز کے ذریعے ہم سے اپنے مجرمین مانگتی ہیں کل اگر نظام خلافت واقعاً قائم ہوتا ہے جو پائدار ترین کام ہے ہم دنیا سے مانگیں گے ان مجرمین کو اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے جد و جہود جاری رہنی چاہیے اللہ مجی اور آپ کو اپنے حبیب کی سچی محبت بھی عطا فرمائے ہمیں ان کی صیرت کا مطالع کرنے کی توفیق دے ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے ان کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ ہمارے حکمرانوں کو جررت ایمانی عطا فرمائے اور مل کر اس مسئلے پر بات کرنے کی توفیق دے اور پوری امت کو اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہود اور نظام خلافت کے لیے تن مندھر لگانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ